رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ڈسیمیلر فریکشنز کا سابٹریکٹ کرنا سکھیں گے کہ ہم ڈسیمیلر فریکشنز کو جن کے ڈیناومینیٹر فرق ہوتے ہیں ان کو کیسے تفریق کر سکتے ہیں تو ایک اہم اصول جو آپ نے یاد رکھنا ہے فریکشنز کو جمع تفریق کرنے سے پہلے نصب نمار یا ڈیناومینیٹر ایک ہونے چاہیے اگر ڈیناومینیٹر فرق ہوں تو ہم ان کو سابٹریکٹ یا ایڈ نہیں کر سکتے تو اب ہم نے ڈیناومینیٹر جو ہیں وہ کیسے ایک جیسے بنانے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ڈسیم آف ڈیناومینیٹر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جب ہمارے پاس ہم ڈسیم فاؤنڈ آؤٹ کر لیں گے تو ہم ڈیناومینیٹر کو ایک جیسا بنا سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس اس میں 2, 5 اور 4 ڈیناومینیٹر ہیں تو ہم نے continuous division method کو use کر کے ان کا LCM فاؤنڈ آؤٹ کیا ہم نے ان کو divide کر لیا اب جو divisors ہیں ان کو ہم نے آپس میں multiply کیا تو ہمارے پاس 20 LCM آ گیا تو پہلے ہم 1 by 2 کو 10 سے multiply کریں گے کیونکہ 20 کو 2 سے divide کیا تو ہمارے پاس 10 آیا اسی طرح 1 by 5 کو ہم 4 سے multiply کریں گے کیونکہ 20 divided by 5 is equal to 4 اور اسی طرح 1 by 4 کو ہم 5 سے multiply کریں گے کیونکہ 20 divided by 4 is equal to 5 تو یہ ہمارے پاس equivalent fractions آگے جن کے denominator same ہیں تو اب ہم 10 minus 4 minus 5 کریں گے تو ہمارے پاس 1 by 20 answer آ جائے گا تو پیارے بچو اپنی پوری زندگی کو سلجھانے کی بجائے اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے اچھی عادات جمع کرتے جائیں روز سوچ سمجھ کر کوئی نیکی کا کام کریں اپنے اندر کوئی اچھی بات پیدا کریں خوشات ہمارے اوپر حکمرانی کرتی ہیں ترجیحات ہمارا انتخاب بن جاتی ہیں اور ہمارا انتخاب ہمارا عمل بنتا ہے تو پیارے بچو اچھی چیزوں کا انتخاب کرو جس طرح ایک جار کی مثال لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ہمارا زندگی کا پورا دن ہے اگر ہم نے ترجیحات اینا کی ہوں تو زندگی گزر جاتی ہے غیر اہم کاموں میں مثلاں گپ لگانا بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا وقت ضائع کرنا اور اہم کام ہونے سے رہ جاتے ہیں اگر ہم ہر اہم کام کے لیے تہلے کرنے کی عادر ڈالیں تو جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ ریت کے ذروں کی وانت ہوتے ہیں جو خود بخود سائیڈوں پر جو جگہ بنتی ہیں وہ اس میں فٹ ہو جاتے ہیں تو پیارے بچو اپنی ترجیحات تیہ کریں اللہ سے تعلق مضبوط کریں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جید میں فرمایا ہے بے شک میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے تو پیارے بچو آپ کو جو اردو پڑھنا آتی ہے تو عربی کے ساتھ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اپنے رب سے جڑے تو اگلا اب ایک پرابلم ہے آپ نے یہ dissimilar fractions ہیں ان کو subtract کرنا ہے ان کو تفریق کرنا ہے اب میں آپ کو سمجھ آ چکی ہے اسی طریقے کو follow کریں ویڈیو یہاں پہ روکیں خود سے ان کو پہلے denominator ایک بنائیں اور پھر minus کریں تو سب سے پہلے ہم نے denominators جو ہیں ان کو fractions کو ایک جیسا کرنا ہے اس کے لیے ہم نے LCM denominators کا معلوم کرنا ہے LCM معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس 3, 4 اور 6 جو ہیں وہ denominators ہیں ہم ان کو continuous devian method سے denominator معلوم کیا ہم نے تو ہمارے پاس divisor آگے 3, 2 اور 2 ہم ان سارے divisors کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس LCM آ جائے گا جو کہ 12 ہے تو اب ہم نے 2 by 3 کو جو ہے وہ 4 سے multiply کیا کیونکہ 3 کو divide کریں 12 پہ تو ہمارے پاس 4 آتا ہے اور 1 by 4 کو ہم نے 3 سے multiply کیا کیونکہ 12 کو 4 سے divide کریں تو 3 answer آتا ہے اسی طرح 1 by 6 کو ہم نے 2 سے multiply کیا کیونکہ 12 divided by 6 is equal to 2 تو یہ ہمارے پاس equal and fractions آ کے 8 by 12 minus 3 by 12 minus 2 by 12 اور اب ہم نے ان کو ایک common denominator کے ساتھ جب ہم نے numerator کو minus کیا تو ہمارے پاس 3 by 12 آ گیا اگر ہم 3 by 12 کو simplify کریں تو ہمارے پاس 1 by 4 آ جاتا ہے تو اس کانسر 1 by 4 ہے تو پیارے بچوں علامہ والے کیا خوب کہا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرا ہوئے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں